اسلام علیکم ویلکم ٹو لائیولی کوکنگ آج ہم بنائیں گے کرسپی فرائیڈ چکن ونگز بہت ہی سیمپل اور ایزی ریسیپی ہے اور کٹس کا موسٹ فیوریٹ بھی ہے تو آپ اسے بنا کر کٹس کو لنج باکس میں بنا کر دے سکتی ہیں آپ رات کو اسے میری نیشن کے لیے رکھ دیں اور صبح آپ اسے جھٹ پٹ فرائے کر کے بچوں کو لنج باکس میں دے سکتی ہیں یا پھر آپ اسے ٹی ٹائم میں سنیک کے طور پر یوز کر سکتی ہیں یا پھر آپ اسے ایز ایٹیز بھی یوز کر سکتی ہیں بہت ہی سیمپل بہت ہی کرسپی آج ہمارے چکن ونگز تیار ہوں گے اس کے لیے ہمیں چکن ونگز چاہیے میں یہاں پہ 8 سے 10 ادت چکن ونگز لے رہی ہوں ہول چکن ونگز میں یہاں پہ لوں گے اگر آپ چاہیں تو آپ سکین کو ہٹا بھی سکتی ہیں اس میں ہم ملک ڈالیں گے فل فیٹ ملک یعنی دودھ ہے یہ ایک کپ ہم اس میں دودھ ایٹ کریں گے لیمن جوز ہم اس میں ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون لیسن کے جوے ہم اس میں ڈالیں گے تین سے چار عدد سابت ایک چھوٹا سا انین یعنی پیاز ہم لیں گے اور اس کے ایسے کر کے کیوبز بنا لیں گے کٹ کر لیں گے اور اس کو بھی اسی میں ایٹ کر لیں گے سالٹ یعنی کہ نمک ہم اس میں ڈالیں گے ہز بھی ذائقہ میں یہاں پہ ٹو ٹی سپون اس میں ایٹ کر رہی ہوں پیپرکا ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون چائنیز سالٹ ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون یہ آپشنل ہے سوٹ میچ کا پاوڈر ہم اس میں ایٹ کریں گے وان ٹیبل سپون اور اگر آپ بچوں کو بنا کر دی رہی ہیں تو آپ اس میں ریڈ چیلی یعنی کہ سوٹ میچ کی مقدار آپ اس میں کم بھی کر سکتی ہیں اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لینے کے بعد ہم اسے کور کر کے میرینیشن کیلئے چھوڑ دیں گے کم سے کم آپ اسے اوور نائٹ کیلئے میرینیشن کیلئے چھوڑ دیں تو یہ بہت ہی زبردست سا میرینیشن کیلئے چھوڑ دیں اور اس کی جو سپائسز ہیں وہ اس کے اندر تک چلے جائیں گے اب ہم اس کا جو لیکوڈ بیٹر ہے وہ تیار کریں گے اس کے لئے ہم ایک انڈا لیں گے اور اس کو ایک بال میں ڈالیں گے ون بائت تھرڈ کپ ہم اس میں کون فلور ایٹ کریں گے ون بائت تھرڈ کپ ہم اس میں نمک آپ حضب زائقہ ایٹ کر لیں میں یہاں پہ ون ٹی سپون اس میں ایٹ کر رہی ہوں اور پھر سے ہم اس میں پیپریکہ ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون ساتھی ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ کا پاورڈر کالی مرچ کا پاورڈر میں اس میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون سفید مرچ کا پاورڈر ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون یہ سیلری سالٹ ہے یہ آپشنل ہے میں یہاں پہ اس میں ون بائی فور ٹی سپون سیلری سالٹ ڈال رہی ہوں اور اگانو ہم اس میں ڈالیں گے ون بائی فور ٹی سپون ساتھی ہم اس میں ڈالیں گے ہوت ساس یعنی کہ جو ہوت ساس ہوتا ہے جو بوٹل میں ملتا ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی بل سپون اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرتے ہوئے ہم اس میں جو ہمارا میرینیشن تھا چکن والا یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ جو چکن والا میرینیشن ہے اور اس میں جو ملک ہے وہ ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے یہ میں نے فریج میں رکھا ہوا تھا یہ اچھے سے میرینیٹ ہو گیا ہے اور نائٹ کے لیے اس کا جو سارا ملک ہے وہ ہم اس میں ڈال لیں گے اور اسے اچھے سے اس طرح کر کے مکس کریں گے مکس کرتے ہوئے اگر آپ کو لے گے کہ بیٹر تھوڑا سا تھک ہے تو آپ اس میں مزید تھڑنا دودھ ایڈ کر سکتی ہیں لیکن یاد رکھیں دودھ ہمیشہ تھڑنا ہونا چاہیے اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ایڈ کریں گے اور اچھے سے ہم اس کو مکس کر کے سائیڈ پر رکھ دیں گے یہ اسی ٹائم ہی بنائے جس ٹائم آپ نے چکن کو فرائے کرنا ہو اب ہم اس کا ڈرائی بیٹر تیار کریں گے اس کے لیے ہم دو کپ آل پرپس فلار یعنی کہ میں ڈالیں گے بیکنگ پاورڈر ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں نمک بھی اٹ کر سکتی ہیں اور ساتھ میں تھوڑے سپائیسز بھی اٹ کر سکتی ہیں لیکن میں یہاں پہ اس میں کوئی سپائیسز اٹ نہیں کر رہی اب ہم میرینیٹ کے عوض چکن ونگ لیں گے اور اس کو ایسے کر کے ڈرائی بیٹر میں کوٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو لیکوٹ جو بیٹر ہے ہمارا تو اس میں ہم کوٹ کریں گے اچھے سے اور جو ایکسیس ہے وہ ہم اسے اس طرح ہٹا لیں گے دوبارہ سے ہم اسے جو ڈرائی میدہ ہے وہ اس طرح کر کے ہم اس کے اوپر لگا لیں گے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں ہاتھوں کی موومنٹ کو میں اس طرح اس کو دبا دبا کر اس کے اوپر لگا رہی ہوں اگر آپ اس طرح دبا دبا کر اس کے اوپر لگائیں گے تو یہ اس سے بلکل بھی نہیں اترے گا اس طرح کر کے اب ہم ایک وائر ریک لیں گے اور اس کے اوپر چکن ونگ کو رکھیں گے اور اچھے سے اس کو ڈسٹ کریں گے تاکہ جو ایکسیس ہے وہ اس سے ہٹ جائے اس پر میدہ بلکل بھی جو کچھا میدہ ہو وہ اس پر نہیں رہنا چاہیے اس کا ٹیسٹ پھر گھی میں یا آئل میں آئے گا تو یہ صحیح نہیں لگے گا تو اس طرح ہم سارے ونگز تیار کر لیں گے اچھے سے دبا دبا کر ہم اس کے اوپر اس طرح کر کے میدہ لگائیں گے اور پھر ہم اسے اچھے سے ڈسٹ آف کر دیں گے وائر ریک پر رکھیں گے اور اسے اچھے سے ڈسٹ آف کریں گے اور اس کے بعد کڑائی لیں گے اس میں ہم آئل یا گھی گرم کریں گے یاد رکھیں کہ اس میں تھوڑا سا گھی ضرور ہونا چاہیے اس سے جو ونگز ہیں تو وہ بہت زبردست بنتے ہیں کرسپی بنتے ہیں اور زیادہ دیر تک سوگی نہیں ہوتے میڈیم میڈیم ہیٹ آپ نے رکھنی ہے زیادہ ہیٹ اگر آپ رکھیں گے تو باہر سے اس کا جو کوٹنگ ہے وہ اس کا کلر ڈارک ہو جائے گا اور اندر سے کچھے ہی رہیں گے اور لو اگر ہوگا تو لو پہ یہ جو سارا آئل یا گھی ہے یہ ابزورپ کر لے گا یہ ٹھیک سے نہیں بنیں گے اس طرح کر کے ہم اسے میڈیم ہیٹ پر کوک کریں گے اچھے سے کلر آنے تک ہم اسے کوک کریں گے تقریباً 6 سے 7 منٹ لگتے ہیں جو نارمل ونگز ہوتے ہیں تقریباً 6 سے 7 منٹ میں یہ اچھے سے بن جاتے ہیں اس کا کلر آنے تک ہم اسے فرائے کریں گے ٹرن کرتے جائیں گے اور جب اس کا کلر آنا شروع ہو جائے اس طرح آپ دیکھ سکتی ہیں تو یہ کوک ہو گئے ہیں تقریباً 6 سے 7 منٹ لگے ہیں اب ہم اسے اس طرح نکالیں گے اور کسی وائر ریک پر یا کسی چلنی میں رکھیں گے آپ اسے پیپر ٹاول یا پھر کسی بھی ٹیشو پیپر وغیرہ کے اوپر نہ رکھیں اس سے یہ سوگی ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ٹپ ہے کہ آپ ہمیشہ اسے کسی چلنی میں رکھیں یا پھر کسی وائر ریک کے اوپر رکھیں تو اس طرح یہ ہمارے سارے کرسپی فریٹ چکن ونگز تیار ہیں اور ایک بات جو میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی آپ جب اس کو فرائے کریں تو تین سے چار عدد ونگز ہی ایک ٹائم پر فرائے کریں بہت زیادہ اگر آپ اس میں ڈالیں گے تو یہ سوگی ہو جائیں گے ٹھیک سے نہیں بنیں گے امید ہے آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ